دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو دلت دنیا تو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا یہاں پا شربت پیئے گھر میں سے آئیں آپ نہیں شازیہ میں نے پیتی ہے لال پیلے شربت یہ دیکھو اپنی پانی کی بوتل ساتھ لے کر آتی ہوں خالہ ہم تو گھر پہ بھی صرف بوتل کا پانی پیتے ہیں نلکے کا پانی تو پینا ہی نہیں چاہیے بھئی کبھی پانی میں کیڑے یا پھر گٹر کے پانی کی ملاوٹ توبہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھئی اس غلیز اور گندے پانی سے جان چھوٹ گئی ہماری ہاں پا ہم تو بس پانی اوبار لے کریں اور نلکے کا پانی پیتے میں بڑی اور یہ بچے ماشاءاللہ سے جوان ہو کے ہیں مجبوری کا نام شکریہ ارے بھئی بھرنا کون خوچی سے یہ غلیز اور گندہ پانی پیتا ہے تو میں نہیں پتا نلکے کے پانی سے کتنی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں پیٹ کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں اور تو اور اللہ ماف کرے ہیپرٹائٹس وہ بھی تو یہ نلکے کے پانی سے ہوتا ہے نا ہمیں تو آمیر نے صاف منع کر دیا ہے اس نے کہا کہ گھر میں استعمال ہوگا صرف اور صرف بوتل کا پانی بس اچھا چھوڑے ان باتوں کو مجھے یہ بتائیں آمیر کے تو نوکری لگ گئی نا ماشاءاللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے بھئی بڑی اچھی نوکری لگی ہے مالک نے پورا سٹور جو ہے نا میرے بچے کے حوالے کر دی ہے بہت بہت اچھا ہے وہ ماشاءاللہ جب لندن جا رہا تھا نا مجھے کہہ رہا تھا قالا میرے لئے دعا کرنا جاتی اچھی سی نوکری مل جائے شکر اللہ کا اس کی یہ خواہش تو پوری ہوئی رہنے دو شازیہ رہنے دو تمہیں نہیں پتا اس کے لندن جانے کے لئے میں نے کتنی دعائیں کی ہیں کتنی منتیں ماننی ہیں کتنی چادریں چڑھائیں ہیں اور میں نے درباروں پر جا کر کیسی حاضریہ دی ہیں پھر جا کر لندن گیا ہے وہ امی بس بھی کر دیں اب جانے دیں کب تک بیٹھیں گے اتنی گرمی میں ہم چلے میں نے شاپنگ کے لئے بھی جانا تھا ہاں بہی ہاں اچھا شازیہ ہم نے تو شاپنگ کے لئے جانا ہے بیسے بھی مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے اسی نا سی ہی تم کم از کم کولر تو لگوالو وہ تو اتنا مہنگا نہیں ہے نا چلو نمرا کو چیزیں دو پھر چلتے ہیں یہ لیں اس میں امپورٹڈ لوشنز پر فیومز اور شیمپوز ہیں بہت قیمتی ہیں پاکستان میں نہیں ملتے بھائی نے بڑے پاؤنڈ خرچ کی ہیں تمہارے لئے تو زرہ ازتیاد سے استعمال کرنا ان کو اور اب زرہ اپنی ڈریسنگ پر بھی دھیان دو بھائی لندن میں گوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے پینڈو کپڑے تھوڑی اچھے لگیں گے ان کو اس فرک کو سمجھو اور ٹھیک کرو اپنے آپ کو اور نہیں تو کیا اب چلو پھر بھائی اچھا شازیہ گرمی لگ رہی ہے ورنہ تھوڑی در اور بیٹھ جاتے ہیں میں تو کہتی ہوں یہ شربت تم لوگ بھی نہ پیا کرو بھائی اہمی خامخواہ میں پیٹ میں کیڑے ہو جائیں بیماریاں لگ جائیں سو ترہ کی اللہ بھائی کے نازو انداز سے تو مجھے ڈر لگنے لگی ہے اب بھی بیٹے کو ایک مہینہ نہیں ہوا گیا ہوئے اور رنگ ڈھنگ سب بدل گیا اچھا سنو میں تمہیں یہاں سے بہت کیمتی اور بہت ہی اچھے گفت بھیجوں گا آمیر تمہیں تو پتا ہے نا کہ مجھے کیمتی گفت کا شوق نہیں تمہیں تھی دور چلے جاؤ گے مینا دل تو بیسی اداس ہو جائے گا اب سنو وہیں کے نا ہو کے رہ جانا کیا ہو گیا نمرا تمہیں تم میری کل کائنات میں لوٹ کر واپس کیوں نہیں ہوں گا پر دیش سے بہت کم ہی واپس آئے ہیں میمرا تم محبت ہو میری وہ بھی بچپن کی میری بانگی کر دوست ہوں اور جہاں اتنے سارے حوالے ہونا وہاں کوئی بھی زیادہ دن تک دور نہیں رہ سکتا تمہاری محبت تمہاری دوستی میں جہاں بھی بھی ہوں گا مجھے واپس خیش کر تمہارے پاس ہی لے کر آگی آمیر یہاں رہ کے بھی تو جاب مل سکتی ہے نا کوئی تو پھر نمرا یار مجھ پر ذمہ داری کا بوجھ ہے بہت دو جوان بہنیں ان کی شادی کروانییں کرائے کا گھر ہے اور یہ سب کچھ وہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا کلیز میری مجھبوری کو سمجھو اور میری اس مجھبوری میں میرا ساتھ ہوسلا بنو میرا کلیز چلو اتنا خیال رکھنا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 یہ لیں اس میں امپورٹڈ لوشنز پرفیومز اور شامپوز ہیں بہت کیمتی ہیں پاکستان میں ہی ملتے ہیں بھائی نے بڑے پاؤنٹ خرچ گیا ہے تمہارے لئے تو ذرا ہیتیات سے استعمال کرنا ان کو اور اب ذرا اپنی ڈریسنگ پر بھی دھیان دو بھائی لندن میں گوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے پینٹو کپڑے تھوڑی اچھے لگیں گے ان کو اس پرک کو سمجھو اور ٹھیک کرو اپنے آپ کو جاکے کوئی گوری بھوری نا پسند کر لینا سنائے بہت پیاری ہوتے ہیں بانٹرنگ بھی اگر تم سے بہتر کوئی ملی تو آمین کہتے ہو رہا ہوں کہ اگر تم سے کوئی بہتر ملی تو اچھا سنو نا تم سے بہتر کوئی ملی نہیں سا وہ کیا ہے تم نے مجھے یوں سادہ سے گم سے لاپرواسی اچھے لگ کیونکہ میں اچھی ہوں بہت اچھی ہوں چل دی آو گے نا مبکس چل دی آو گے نا مبکس چل دی آو گے نا مبکس بزی ہو گیا نا سمیداریاں بھی اتنی ہیں فان کر کیا کیا ٹھیک ہے کپڑے میرے امی امی آمی سے کہیں نا آپ گھر کچھ زیادہ پیسے بھیجا کریں کیا حالت ہو گئی ہے دیکھیں نا گھر کی مجھے تو شرم آتی ہے کسی کو بھی یہاں بھولاتے ہوئے میرے سسرال والے تو کتنی بار تانہ دے چکے ہیں اس گھر کا تو تمہارے سسرال والے کون سے وائٹ ہاوس میں رہتے ہیں تین مرلے کا دربا نموہ مکان ہے اس میں بھی آٹ سے نوہ لوگ رہتے ہیں ایسی ہوتی بھول جاتے ہیں لوگ اپنی یہ جو باتیں مجھے سنا رہی ہو نا امی کو سناو انہوں نے کیا ہے میرا رشتہ وہاں اور جہاں تک نہیں بات گھر کی تو تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں اچھے گھر میں ہی اچھے رشتے آتے ہیں ورنہ پڑی رہا ہوگی میری طرح کسی دربا نموہ گھر میں اللہ نہ کرے اے میں کر رہی ہوں میں تمہاری طرح میٹرک فیل نہیں ہوں میری شادی نا میری مرضی سے ہوگی اور بہت سوچ سمجھ کے ہوگی ہوئی نہ جائے گی امی امی دیکھے شگفتہ باجی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے کیا باجی مجھے باجی کہا پھر تم نے اب پر سار جو آئی دا مجھے باجی کہا میں تمہارا موہ توڑ دوں گی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے باجی کہ کہ نننی منی کاکی بن جاؤ گی تمہاری عمرنا تمہاری شکر سے آ رہی ہے باجی کون میں تم جان سے مار دوگی میں بتا رہی ہے مجھے باجی بولو کہ باجی ارے کوئی شرم و حیاء ہے یا نہیں تم دونوں میں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہو کوئی دید لحاظ ہے تم لوگوں کو یا نہیں چلو جاؤ جا کر کام کرو سارا کچن گندہ پڑا ہے اورشہ گفتہ تم جاؤ جا کر کھانا بناو بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے جاؤ امی اب تو کوئی ماسی رکھ لیں برتند ہونے کے لئے کم سے کم تو کوئی رکھ لیں میرے ناخن خراب ہو جاتا ہے اتنے اچھے خواب مت دیکھو جب تمہارا بھائی کچھ کمانے لگے گا نا تو فرمائشی پروگرام بناتی رہنا بتاتی رہنا ابھی تو میرا بچہ بچارہ چھپ چھپا کر محنت مزدوری کر رہا ہے اور وہ بھی جتنے پاؤنڈ کماتا نا مجھے بھیج دیتا ہے دکھاوے کے لئے اور شوشہ کرنے کے لئے میں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا اس لئے تم دونوں کو گھر کا کام خود ہی کرنا پڑے گا جو یہ کیا بات ہوئی امی آمیر کو لندن بھیجنے کا کیا فائدہ ہو گا گھر کے سارے زیورات جمع کر کے بیج کر اسے وہاں بھیجا تھا کہ گھر کے لئے کبھی کچھ کرے گا لیکن آج تک نہ اسے ڈھنکا کوئی کام ملا اور نہ وہ پیسے بھیج سکا اور مجھا نہیں لگتا کبھی بھیج بھی سکے گا زیادہ تانے مت دو دیکھ لے نا ساری کمی ساری محرومی پوری کر دے گا بس ایک بار میرے بچے کو سیٹ ہو جانے دو پھر دیکھنا پھر دیکھنا میں کیسے سب کچھ بدل کے رکھتوں گی اللہ کرے ایسا ہو جائے چلو جاؤ کھانا بناو جا کر اور تم چھوڑو یہ موبائل جاؤ جا کر بہن کی مدد کرو اٹھو مہرانیوں کی طرح بیٹھی بھیے چلو جا رہی ہوں ہر وقت لڑائی ہر وقت جگڑا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں وہاں پر پاکستانی سٹور پر جاب مل گئی اب پکڑے جانے کا خوف تو نہیں ہوگا نا یار جب تک ورک پرمیٹ نہیں مل جاتا تب تک تو پکڑے جانے کا در رہے گا نا تھک گئے ہوگے ہاں یار چوبیس گھنٹے میں سے چار سے پانچ گھنٹے ملتے ہیں سونی کے لیے بہت تک ورکنگ آرز ہیں اپنے پاکستان میں آدھے وقت کی روٹی کھا کے نین تو سکون کیا جاتی ہے نا پردیس تو پھر پردیس ہے خیر اپنی صحت کا خیال رکھا کرو وہاں پر بیمار ہو گئے تو کون سمحہ لے گا بسے تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ہیں گوریاں بہت ساری ہاں پر ہیں آمیر خبر تھا تم نے کسی گوری سے کوئی تعلق جوڑا تو کیا ہو جل رہی ہو ہاں کیوں نہ جلوں میں ابتہ وعدہ یاد ہے نا تم نے کہا تھا کہ تم کسی گوری کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گئے اکیلے گئے ہو اکیلے ہی واپس آؤ گئے میرے لئے ہاں وعدہ یاد ہے مجھا بلکہ ایک کام کروں گوری کو نا میں یہیں چھوڑ کر آجا ہوں خود اکیلے آجا ہوں مجھے تنگ کر رہی ہو نا میں فون بند کر رہی ہوں اے بابا کیا ہو جائے تمہیں تھوڑا سا تنگ بھی نہیں کر سکتا اوہ سوری میری کیا مجال کہ میں تمہیں تنگ کروں پلیز فون بند کرنا وہ کیا ہے کہ تم سے بات کرتا ہوں تو کچھ دن بہت خوشی کے گزر جاتے ہیں مجھے موڈ اچھا رہتا ہے مجھے اور کام کا جو بڑن وہ تمہاری خیالوں اور باتوں میں محسوس ہی نہیں ہوتا ہاں ہاں نہیں نہیں تم فکر نہیں کرو میں کرتی ہوں بات ہاں خدا پھر ندیم کا پھونتا پوچھ رہا تھا تمہارا پھر تم کب جاؤگی اپنے گھر چلی جاؤں گی امی کچھ دن آرام سا رہنے دے دیں یہاں پر کام ہی تو کر کے دیتی ہوں یہاں آپ کو مطلب کام کر کے دیتی ہوں بات کا بتنگڑ بناتی ہوں بس امی اتنا اچھا دن گزرائے میرا اچھا کیا بات ہے بڑی خوش لگ رہی ہو کہیں غلطی سے پاس تو نہیں ہوگی تم اور تمہارے تنز سارا موڈ خراب کر دیا میرا امی میں اتنی خوش آئی تھی اچھا بتاؤ کیا بات ہے آپ کو میری سہیلی تسلیم یاد ہے تسلیم اچھا وہ نقریلی جو تمہیں ہر وقت معمولی اور میڈل کلاس ہونے کے تانے دیتی رہتی تھی وہی نا جی امی وہی نقریلی آج مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے آج پورا دن میرے ساتھ رہی ہے وہ اچھا وہ مگر کیوں کیوں کہ میرا بھائی لندن میں ہے اور ہمیں پاؤنس بھیجتا ہے لیکن اس کو کیسے پتا چلا میری پوری کلاس کو معلوم ہے امی میری اتنی عزت بڑھ گئی ہے ہر لڑکی مجھ سے بڑھ بڑھ کے دوستی کرنا چاہتی ہے امی تسلیم کی بڑی بہن بہت خوبصورت ہے اگر اس کی شادی کیا آپ آمیر بھائی سے ہو جائے تو آمیر سے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن ایسا کہاں مومکن ہے بھائی نامومکن کچھ بھی نہیں ہے امی صرف منگنی ہی تو ہوئی ہے اور منگنی ختم کرنا کون تھی بڑی بات ہے فضول باتیں مت کرو وہ بچپن کا رشتہ ہے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہی ہو اتنا مشکل بھی نہیں ہے امی آمیر بھائی کے سامنے نمرا اور اس کی فیملی کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے اور دادی کے زمانے میں ہوا تھا یہ اس وقت ہماری حیثیت کچھ اور تھی اب جب اتنا کچھ بدل ہی رہا ہے تو سب کچھ بدل دے امی اور ویسے بھی وہ لوگ بہت امیر ہیں ہمارا پورا گھر جہیز سے بھر دیں گے زیند بہت دنوں بعد چکر لگایا بس بتا ہی نہیں چلتا سارا دن ایسا کاموں میں گزرتا ہے کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے دوسرا ختم نہیں ہوتا تو چاہی لیں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی پیاری بچی ہے آپ کی اتنی تمیزدار سوگڑ مجھے تو بہت پسند ہے امام کچھن میں چاہی مگر کیا کریں دولت کی پٹی جب آنکھوں پر پڑ جائے نا تو کچھ نظر نہیں آتا اب یہ ناس کو دیکھ لو چار پیسے بیٹا بہار سے کیا بھیج رہا ہے اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے میں تو کہتی ہوں شازیہ تم اپنی بیٹی کی فکر کرو مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی اب وہ تم سے بھی رشتہ داری ختم کرتے گی زینت کیسے باتیں کر رہی ہیں سالوں کے رشتہ داری دنوں میں کیسے ختم ہو سکتے ارے میری بیٹی کی کلاس فیلو ہے فاخرہ وہ ہی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے آمیر بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہے اور بھائی مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کی کسی امیر گھرانے میں رشتہ بھی تیہ ہو رہا ہے سچ کہہ رہی ہوں بس بیٹا ساری باتیں بھول جو بس ایک بات ذہن میں رکھو کہ آگے بڑھنے کا کامیاب ہونے کا اور زندگی میں پیسہ کمانے کا اس سے زیادہ بہترین موقع تمہیں مل ہی نہیں سکتا اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ آرفہ کی تصویر دیکھی ہے تم نے دیکھا کیسی موڈرن اور کتنی پیاری ہے امی نمرا کا کیا ہوگا منگیتر ہے موڈی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کیا ہوگیا آپ کو لوگ بینیاں بدلتے ہوئے اتنا نہیں سوچتے جتنا تم منگیتر بدلتے ہوئے سوچو بیچار کر رہے ہو میری ایک بات ذہن میں رکھو اصل محبت شادی کے بعد بی بی سے ہوتی ہے وہی محبت جائز اور حقیقی ہوتی ہے باقی یہ منگنی ونگنی سب عارضی کچھے رشتے ہیں سارے دیکھو تم اگر جمال صاحب کیاں شادی کر لوگے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا ارے تمہاری بہن کو اچھا رشتہ مل جائے گا اچھا گھر مل جائے گا امی آپ نہ مجھے پریشان کر رہی ہیں آپ کی یہ باتیں مجھے بہت الجھاری میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں عفت تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو میں نے آج تک جو بھی فیصلے کی ہیں اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے ارے مان جاؤ تمہاری زندگی سمجھ جائے گی وہاں لندن میں اچھی نوکری بھی لگوا دیں گے آنے جانے کا ٹکٹ بھی ان کا ہوگا بس آج وہ لوگ آ رہے ہیں میں انہیں اوکے کر دوں گی بس تم آگے کی فکر مت کرو میں سنبھال لوں گی سب کچھ ہاں دیں ہلو لو جی اپنے نمرا کا فون کیوں ہو رہے ہیں اسے کیا جواب دوں لگتا ہے اسے سب پتا چل گیا کیا اللہ کیا کرو میں کس مصیبت میں آگیا ہوں shadے کے ساتھ بتا چل گیا موسیقی 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 نمرا تمہاری آمیر سے کوئی بات ہوئی نہیں امین کافی دنوں سے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا موسیقی مجھے سچ بتاؤ تمہارا اسے کوئی جھگڑا ہوگا ہے کیا نہیں نہیں امین کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور آپ پریشان مت ہو آپ تو جانتی ہے نا زین اتاپا کی تو عادت ہے ذرا اسی بات کو بھڑا چڑھا کر بولنے کی اسی بات نہیں ہے نمرا موسیقی میں نے نازا پر ان کی بیٹیوں کے تیور بدلے ہوئے تب ہی دیکھ لیا تھے اتنے دن سے نہ وہ خود آئی ہیں اور نہ انہوں نے کوئی کال کیا آپ ایک کام کریں نا آپ خود جا کر ان سے مل آئیں تسلی بھی ہو جائے گی اور حالات کا اندازہ بھی ہاں کیا ہے تو ٹھیک رہی ہے ایسا کرتے ہیں کہ کل ہی سلتا ہوں اور تو بھی میر ساتھ چاہتے ہیں اچھا میں ہندیا چڑھاتی ہوں ہمیں دال جلدی سے ساف کر کے لے آؤ مجھے موسیقی نا نا موسیقی نا نا ہائی اممی لڑکی والے ابھی سے اتنا سب بھیج رہیں شادی کی بات کیا ہوگا چھوڑنا چھے رکھ ہی دار اسلام علیکم وعلیکم اسلام شازیہ تم اس طرح سے اچانت وہ آپا آپ نے کافی دنوں سے چکر نہیں لگایا تھا نا ہماری طرف تو فون بھی بند تھا آپ کا ہم نے سوچا ہم خود ہی آپ سے ملاتے ہیں یہ فرنیچر آپ نے نیا لیا ہاں ہاں وہ ماں آمیر نے پیسے بھیجے تھے اس نے کھا کہ ہم سارے گھر کا فرنیچری چینج کر لیں بھلکہ میں تو امی سے کہتی ہوں کہ اب اس علاقے میں رہنا بھی فضول ہے میرا تو دم گھٹتا ہے اب ہمیں ڈیفنس میں ہی کوئی گھر دیکھنا چاہیے کیوں امی ارے خالہ وہ سب چھوڑیں یہ لیں مو مٹھا کریں وہ جمال سمیولہ بیلڈرز ہے نا ان کی بیٹی کے ساتھ آمیر بھائی کی بات پکی ہو گئی کیا ہوا نہیں کہیں گے مٹھائی چلیں کوئی بات چائے چائے بناو جاو جاو دولت نے اتنا مغرور اور بیرہم بنا دیا ان لوگوں کو ان کے دلوں سے خوف خدا ہی ختم ہو گئے سالوں کی منگنی منٹوں میں توڑ دی نہ مرے بے بزرگوں کا بات کا پاس نہ زندہوں کے جذبات کا خیال پورے خاندان کو بتاؤں گی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا امیوں نے کوئی فرق نہیں پڑھے گا دولت نے باہر کی کمائی نے سچ کہنے سے ان کی زبانوں کو روک دیا پتہ امی ہماری ہوگی کیا سمجھا تھا میں نے عامر کو اور وہ کیا نکلا اپنی ماں کی طرح خودغرض مطلبی دھوکے باز جھوڑا نمرا اس نے تمہارا دل توڑا دیکھنا خدا اسے سزا ضرور دے گا ہمی شاید میں اتنی جلدی ہاتھ سب بھولا نہ سکو لیکن شکرانے کے نفل ضرور ادا کروں گی کہ میرے خدا نے مجھے ایک لالچی دھوکے باز انسان کا ہم سفر ہونے سے بچا لیا ہرے ماں جس جس انسان کی محبت انت کے لئے بدل جائے اس سے جان چھوٹ جانا ہی بہتر ہے موسیقی امی وہ جولر کی کول آئی تھی وہ کہہ رہا تھا آپ آ کے اپنے زیورات لے جائیں ارے بھائی آمیر نے تو ابھی تک پیسے نہیں بھیجے اسے فون تو کرو وہ پیسے بھیجے گا تو زیورات لے کر آنگی میرے پاس کہاں سے آئے لاکھوں روپے امیر ان کا نمبر تو بن جا رہا ہے یا اللہ خیر اس کا فون تو کل سے بن جا رہا ہے مجھے بات گھبراہٹ ہو رہی ہے امیر بس کر دیں آپ کو تو بات بات پر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا آپ کو پتا تو ہے آمیر شادی کی تیاریاں کر رہا ہوگا وہاں پر شاپنگ کر رہا ہوگا ہمارے لیے بھی چیزیں لے رہا ہوگا اور آپ کو پتا تو ہے اس کی منگیدر کی کیا ڈیمانڈز ہوں گی آرے ہام آرفہ کو آرفہ کو فون کرو اسے تو ضرور پتا ہوگا اس کو ضرور فون آیا ہوگا آمیر کا میں کرتی ہوں فون دھابی کو بھائی آمیر 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 تم اس طرح سے اچانک آمیر آمیر تسلیم کی کال آرہی ہے تنہیں آرفہ کو کچھ بتایا تو نہیں آئے آئے ستیانا سوجی آمیر تنہیں یہ کیا کیا آرے تنہیں سب کچھ برباد کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور کیا کرتا میں آمیر اس مسلے کا ایک ہی ہل ہے بس کیا آمیر اگر ہم پھر سے نمرا کے گھر جائیں اور رشتہ جوڑنے کی بات کریں تو مجھے یقین ہے وہ لوگ بان جائیں گے آمیر تم یہ بات کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو آمیر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک نمرا کا کہیں رشتہ نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو آمیر کو پسند کرتی ہے اور جہاں تک بات رہی شازیہ آنٹی کی تو انہیں منانا آپ کے لئے کونسا مشکل ہے دیکھیں آئیڈیا برا نہیں ہے اور اگر ہم عزت بچانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو کارڈ پہ ڈیٹھ چھپی ہوئے اسی پہ شادی ہے ایک منٹ اور میں مگر مجھ سے وہ وجہ پوچھے گی تو تو کیا بولوں گا میں شادی وجہ بتاؤگے تم شادی کے لئے آئے ہو اور اس کے بعد واپس جاؤ گے کب اور کیسے یہ بتانا ابھی فضول ہے فیلہار اس حصیبت سے تو نکلو کسی طرح ان لوگوں نے کیسے اب کیسے لوگ ہیں یار ہوں پہ منہ کر دیا ذلیل کروا دیا ہمیں بسے آمیر کہہ تو یہ بلکل ٹھیک رہی ہے ہم کل ہی جاتے ہیں شازیہ کی طرف ہم رشتے کی بات کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے بھائی وہ مان جائے گی اور جو تمہاری شادی کی تھوڑی بہت ہم نے تیاری کیا نا نمرا کے لئے تو وہ بھی کافی ہے یہ سب اس منحوس نمرا کی بددعاوں کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ کی شادی ٹوٹ گئی ارے بھائی چھوڑ دو ابھی یہ باتیں ابھی اس مسئلے کا تو کوئی حل سوچو ارے بھی شازیہ خاندانی رشتے داری اور بیوگی کا احساس نہ ہوتا تو ہم دوبارہ یہاں کبھی بھی نہ آتے میرے آمیر کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہے وہ تو شکفتہ کہنے لگی کہ باہر سے آنے والی لڑکی جو ہمارے گھر میں راج کرے گی تو ان نمرا ہی سائی میں تو ویسے شازیہ سب بھول چکی ہوں جو بھی اختلافات ہوئے نہ ہمارے بیچ میں میں بھول چکی ہو تم بھی بھول جاؤ میں نے اپنے آمیر کے لئے چودہ تاریخ رکھی تھی شادی کی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نمرا کو اسی تاریخ کو بیا کر میں اپنے گھر لے جاؤ گئی کیا کہتی ہے شازیہ اس بات کا جواب امی نہیں ہے میں دوں گی چلو تم دے دو بھائی نمرا میں ٹھیک ہے نا کچھ ٹھیک نہیں ہے امی لیکن مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں مجھے ہے مجھے ہے اس رشتے پہ اعتراض اس جھوٹے لالچی اور دھوکے باز شخص کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنا میں اپنی توہین سمجھتے ہیں جس شخص کے لئے محبت اور وفا سے بھڑ کر یہ جھوٹی شان و شوکر پیسہ روپیا یہ سب کچھ تھا میں اسے کپ کپ اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک چکی ہوں اور کیا کیا کہا تھا ان لوگوں نے امی کہ لڑکی والوں کو انہوں نے انکار کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے زلیل ہو کر آئے ہیں یہ لوگ وہاں سے اور یہاں آگے ہم غریب ماں بیٹی کے پاس پھر سے انہیں بے وکوف بنانے ہیں نا کیونکہ ہم تو لاچار ہیں بے بس ہیں آپ کے ہاتھوں پھر سے بے وکوف بن جائیں گے اور یہ یہ اس کی اپنی مکاری اور دھوکے بازی کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالا کیا ہے میں تم سے آج بھی محبت اگر میں تم سے آپ نفرت کرتی نفرت شکر میرے خدا کا اس نے مجھے جیسے جھوٹے لالچی دھوکے باز شخص کا ہمسفر بنانے سے پہلے ہی میں پوس کر لیا مٹھائی اپنی مٹھائی کا ٹھوکرا ہم نکلیے لحاظ سے تربیت ہے لحاظ کر رہی انہیں تو دھکے دے کے بھی نکال سکتے ہیں ایک اور بات تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ جز چھوٹی شان و شاکر کا روب دکھانے آتا تھا نا جا کے اتنے خدا سے مافی مانگو کیونکہ چھین لیا اس نے یہ چھوٹی شان و شاکر تھا موسیقا موسیقا مقبلا موسیقی 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 موسیقی